مزوشتہ ہفتے دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیل کی جانب سے ایک حملہ کیا گیا تھا جس کے نتیجے میں ایک اعلیٰ ایرانی جنرل اور چھے ایرانی فوجی افسران حلاق ہو گئے تھے اس حملے پر ایران نے اسرائیل کو جوابی کارروائی کی دھمکی دے دی ہے آپ کو عام خبر دیں ایران نے اسرائیل پر ڈرون حملہ کر دیا ہے امریکی اور اسرائیلی حکام کا ایسا دعویٰ ہے آپ کو عام خبر دینے سوالے سے ایران نے اسرائیل پر کمیقاز ڈرون سے حملہ کیا ہے بریکنگ خبر یقینی طور پر آپ کو مل گئی ہوگی کہ ایران نے اب یہ سرکاری سطح پر اسرائیل کی جانب سے بھی اور ایران کی طرف سے بھی یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ رات گئے انہوں نے ڈرون سے اسرائیل پر باقیرہ طور پر حملہ کر دیا ہے یہ ساری وار موویز ہولی ووڈ اور بولی ووڈ میں اچھی لگتی ہیں اب ان کو پتا چلا پہلی بار جنگ ہوتی کیا آج تک انہوں نے ہاتھ بان کے جنگیں لڑی ہیں لوگوں سے یہ تو آپ جان لیجئے کہ ایسا ہونے ہی سکتا کہ اسرائیل اس حملے کا جواب نہ دے یہ وہی ہے کہ جس کا ڈر تھا وہی بات ہو گئی غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں حکومت پاکستان کو دخل دینا ہے چاہے وہ ڈپلومیٹک طور پر دخل دے فینانشل ایڈ کرے یا مسلح افواج بھیجے دشمن کو روکنے کے لیے یہاں پہ نا ہر پاکستانی کو نا آپ اجازت دے نا کہ یار یہ فلسطین ہے بارڈر کھولے ہیں جاؤ تو لوگ ویسے اللیگل ڈھینکی لگا رہے چل جاتے ہیں تو ابھی چلے ہیں میں کہتا ہوں کل ادھر نماز بڑھتے ہو نا سب نے آپ جائیں گے آپ جائیں گے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ دشمن کو یعنی آپ جا کے مار دیں یا اس کے اوپر حملہ کریں کچھ تباہ کر دیں تو آپ اس کو پرووک کرتے ہیں آپ اس کو ابھارتے ہیں اس چیز پہ کہ وہ آپ پہ حملہ کریں بارہ سے لے کا سولہ ملکوں کی وہاں پہ نیوی ہے ایر پاور ہے انفنٹری پڑی ہوئی ہے ایران کی چٹنی بنا دیں گے یہ لوگ مل کے ان کے ملنے کی ضرورت نہیں ہے بریکنگ نیوز میں آپ تک یہ پہنچا رہی ہوں اسرائیل کے اوپر جو ایران کے ڈرون بھیجے گئے ہیں تو بریٹش وار پلینز جو ہیں ان ڈرونز کو ٹیک ڈاؤن کرنے کے لیے یعنی اسرائیل کی ہلپ کے لیے اڑ چکے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو بریٹن ہے وہ اس پہلے سے ہی تیار ہو چکا ہے اسرائیل کی مدد کے لیے ملکور ستا جیسے پاکستان کے اندر امریک جناب ایک فالس فلیگ اپریشن کیا تھا جناب انڈیا نے اور پاکستان نے چوبیس گھنٹے سے پہلے پہلے جواب دیا تھا اور ایران کو بھی جواب دیا تھا اور ایران کی یہ جناب اس وقت مجبوری بن چکی تھی کہ ہم نے جناب جواب دینا ہے اگر جنگ کی کھلی جنگ ہو جاتی ہے اور یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو پاکستانی کے طور پر مجھے بڑی تشویش ہے کیونکہ ہم جس معاشی صورتحال سے گزرے ہیں ہمارے لئے بہت ساری پچیتگیاں پیدا ہو جائیں گی بہت سے مسائل پیدا اس میں ہو جائیں جس دن حزباللہ نے حملہ کیا نا اسرائیل کے اوپر اس دن ان کی ٹیکنالوجی جام ہو جائے گی نہ ان کا جیاز چلے گا نہ ان کا ہوائی جیاز چلے گا نہ ان کا کوئی بیری عبدوز چلے گی جیم کر دیں گے بالکل اس طرح جس طرح قاسم سلمانی کی شہادت کے بعد این الاسد ایر بیس کو جیم کر کے وہاں پہ مسائل مارے تھے ایران ایران ان کی ٹیکنالوجی میں ان کا باپ ہے مانو اس کو طاقت ہم تو مانتے ہیں فقر سے تمام آلے ہیں اسلام کے چلو کوئی تو اسلامی ملک نکلا جس نے ان بدماشوں کو نکیل ڈالی ہے نمستان دوستو سوالہ کے آپ لوگا ہے ہندوستان اس پر سکے بہت نیویلوں دوستو ایک بہت بڑے نیویلوں جگہ یہ نیویلوں جتنی بڑی ہے کہ اس سے جو ہے وہ کافی دیسوں کی کافی جگہ پر آنے والے دینوں میں بڑھنے والا ہے دوستو دراصل جو اجرائی ہے اس پر بڑا حملہ ہوگا ہے اور یہ حملہ جو ہے وہ ایران میں کیا ہے دوستو اس حملے سے اب ایک سے دو دن پہلے تک جو ہے پور لگتار سالی دنیا یہ کہہ رہے تھے کہ جو ایران ہے وہ چلو ایران کو حملہ کرے گا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران نے جو ہے وہ سو ڈرون جو ہے جو ہے وہ اجرائی میں بھیچے ہیں تاکہ وہ اٹیک کر سکے دوستو بہت بڑی نیوز ہے اور اس نیوز کے آنے کے بعد تو پوری دنیا میں دے ساتھ ہے پاکستان میں کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ایران سے سٹا گا مولی کیا اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سے کافی جیادہ پڑ ہو جو ہے وہ ہم کو بھی پڑے گا کیونکہ ہماری اکنومی تو ویسے بھی بہت جارہ رہا ہے تو دوستو پاکستانی میڈیا بھی اس سے بہت جارہ رہا ہے لیکن جس طریقے سے جو اجرائی ہے اور جو ایران دونوں کو بیس میں لیٹ جاری ہو گیا ہے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آنے والے دلوں میں یہ ایوٹ کافی جیادہ پڑا ہو سکتا ہے کیونکہ جو امریکہ ہے وہ سیدھے طور پر یہاں پر اترے گا اور ایران کو جبھے وہ کچھ نگوز جرور کرے گا اور اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اٹیک ہے جو ایران نے اجرائی پر کیا ہے اس کے دوسر پرنام بہت جارہ ہونے والے ہیں بریکنگ خبر یقینی طور پر آپ کو مل گئی ہوگی کہ ایران نے اب یہ سرکاری سطح پر اسرائیل کی جانب سے بھی اور ایران کی طرف سے بھی یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ رات گئے انہوں نے ڈرون سے اسرائیل پر باقیرہ طور پر حملہ کر دیا ہے اس کی جو ابھی تک تفصیلات ہیں وہ تمام آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور یہ جو حملہ کیا گیا ہے یہ کس نیچر کا ہے کیا اس کے اہداف ہیں اور کیا اس کی نتیجے میں اسرائیل کی طرف سے کوئی جواب آئے گا اور جو سب سے اہم سوال اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں امریکی صدر جو بائیڈن اپنی تمام تر مصروفیات ترک کر کے وہ اس وقت واشنٹن پہنچ گئے ہیں جہاں پر جو اپنی وہ کابینہ کے سینئر اراکین ہیں ان کے جو ملٹری جینرلز ہیں ان کے ساتھ اس وقت مشابرت کر رہے ہیں کیونکہ امریکہ نے ایک زمانت دے رکھی ہے اسرائیل کو کہ وہ اس کی ہر صورت اس کی جو سلامتی ہے اس کی جو سیکیورٹی ہے اس کا تحفظ کرے گا اور اس کاروائی کے بعد اور ابھی تک یہ نہیں پتا کہ اس کا نقصان کیا ہوگا کیونکہ میں تفصیلات آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ کیا امریکہ باقاعدہ طور پر اس جنگ میں پھر شرکت کرے گا لیکن سب سے پہلے کیونکہ یہ انفولڈنگ سیچویشن ہے جو خبر سب سے پہلے آئی وہ اسرائیلی جو دیفنس فورس ہے آئی ڈی ایف انہوں نے یہ کنفرم کیا کہ ایران نے درجنوں کی تعداد میں جو ڈرون ہیں وہ اٹیک لانچ کیا ہے اسرائیل کے اوپر پھر اس کی تصدیق ایران کا جو سٹیٹ رن ٹیلی ویژن ہے پریس ٹی وی ان کے ٹویٹر ہینل کے اوپر بھی آپ جائیں تو انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں اب یہ سوسائیڈ ڈرونز کا مطلب یہ ہے کہ جو وہاں پر جا کر یہ جو ڈرونز ہیں وہ پھٹ جائیں گے اسی طرح سے تمام جو بڑے اس وقت میڈیا آوکلیٹس ہیں وہ اس کو بریکنگ خبر کے طور پر چلا رہے ہیں جس طرح سے بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران لانچز ڈرونز اٹ اسرائیل ان ریٹیلیٹری سٹرائک سی این این بھی اسی طرح سے رپورٹ کر رہا ہے اور پھر یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ اسرائیلی پرائی منسٹر بینجمن نیتن جہو نے جو ان کی وار کا بینہ ہے اس کا ہنگامی طور پر اس لاس طلب کر لیا ہے اور اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایران نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا ہے اور اسرائیل نے تمام جو اس کے ڈیفینس سسٹمز ہیں ان کو ڈیپلوائی کیا ہے اور اپنی ائر سپیس بھی اسرائیل نے اس وقت بند کر دی ہے اور یہ تمام خبریں اس وقت مل رہی ہیں اب جو تفصیلات ہیں کہ یہ جو حملہ کیا گیا ہے ایران کی طرف سے اس کا کیا نقصان ہوگا اس کا ٹارگٹ کیا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایران نے یہ جو حملہ کیا ہے اسرائیل کے اوپر یہ تھرھو ڈرونز کیا ہے اور جو مختلف تفصیلات آ رہی ہیں سلسلے میں کہ جو اس ڈرون کی سپیڈ ہے وہ تقریباً 185 کلومیٹر پر آور ہے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو کم از کم ٹائم بتایا گیا ہے کہ 6 سے 8 گھنٹے لگ سکتے ہیں جب یہ اسرائیل پہنچے گا تو اس لیے یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ جب یہ اسرائیل پہنچے گئے یہ جو ڈرونز درجنوں فائر کیے گئے ہیں ایک رپورٹ کے مطابق کم از کم 70 یعنی کہ 70 ڈرون جو ہیں وہ فائر کیے گئے ہیں ایران کی طرف سے اسرائیل کے اوپر اسرائیل کا جو دفاعی نظام ہے جسے آرین ڈروم کہتے ہیں وہ عام طور پر بہت افیکٹیو ہے اور گیون کہ 6 سے 8 گھنٹے لگ سکتے ہیں جب ایران سے یہ فائر کردہ جو ڈرونز ہیں وہ پہنچیں گے اسرائیل پر تو اسرائیل کو جو بہت سے دفاعی ماہرین ان کا خیال ہے کہ اتنا موقع مل جائے گا کہ بہت سے یہ جو ڈرونز فائر کیے گئے ہیں ان کو وہ میوٹرلائز کر سکتا ہے تو دوستو جیسے آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ جو پاکستان کی میری ہے وہ کیسے اس پر بات کرے یہ بھی پاکستان کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹن ہے کہ پاکستان کی جیسے اور بھی دیس کی جتنے بھی ایکنومی ہے ان کو کافی جیدہ پرخوا پڑے گا حالانکہ بڑے 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 ایکنومی کو بھی پرخوا پڑے گا کیونکہ ایران سے تیل نکلتا ہے اور اگر ایران اور اور اسی رائل دونوں میں فاس گئے تو اس کا بھارت پہ بھی بھی کافی جیدہ پڑا پڑے گا لیکن بھارت کے پاس کیونکہ ایتنے پیسے ہیں تو اس کا کچھ خاص پڑا جو ہے وہ بھارت کے بجار روٹے نہیں دیکھنے بھی لگا لیکن پاکستان جیسے مون جو کی ایک ایران بھارت کے لیے دوسرے دیشتوں سے بھیق مانگ رہا ہے اس کی ایرانی بھی کافی جیدہ پڑا پڑا اور اسی لئے پاکستانی بہت زیادہ چیزی تھی دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگران پر اٹیک کرنے کی حد میں وہ پاکستانی سب سے زیادہ تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ہمارے مسلمان مطلب جو ناغری گھنپو مہار لائے تو ہمیں اٹیک کرنا چاہیے اس پر قرآن کی باتیں گا لے لگی اور جب اٹیک ہو گیا تب پاکستانی جو رو رہے ہیں کہ اس سے ہماری حلومت پر کافی زیادہ پرباہ پڑھنے والا ہے ساکھے ہیں Natomiast ساکھے ہیں کہ گھر اٹھا ہے کہ آپ کو ویڈے اچھا لے ملیں گے